بھائی آر نا کریں ویسے شارٹ پت چھوٹا جا شارٹ لائے رہے ہیں نراز نہ ہو جائے اپنے مسحل آرام چھوٹا جا شاید نے آują کہه تلک سر آرہ آپ لازم حالا لیتا ہے آج آ kell موسیقا 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 ہمارے ساتھ ہمارے بھائی سلمان موجود ہیں تھوڑا سا ان سے پوچھیں گے آج جی کیا آپ ہمیں کیا کوئی اٹھنچوں قرار ہیں تو تھوڑا سبتا ہے ہمیں ترسلان قدرتی ستنلی ستنلی اور جو اولیمٹ ہمیں خیلی ستنا چلیں ہمی لٹھ ستنلی سلمان بھائی ہمیں کوئی نہ کوئی ناسی ایکسائیٹ منٹ ایڈونچر دکھاتے ہیں ہمارے سارے آج ہم میں اپنے آپ کو سارے جو میڈیا کے ایکولیگز ہیں فرینڈز ہیں وہ دکھاؤں گا ملاؤں گا اور یہ کچھ دوست ابھی کھڑے ہیں تو باقی کچھ پیچھے رہ گئے ہیں لوکیشن جو ہے وہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو پھر یہاں سے ہم آگے پڑیں گے اور آج کی تقریب آپ کو انگائی کریں گے آج کا یہ جو مول ایشپائل مول آفنکہ ہے جی جی دوست ہمارے اس وقت موجود ہیں یہاں پر اور باقی جو اشارت کر رہے ہیں جی کوکڑیاں آ رہی ہیں یہ مارے مزید فرینڈز جو ہیں جو جگہ کی کیونکہ پرابلم ہے نا لوکیشن واحد تو یہ بھی پہنچ گئے ہیں جی گاڑی ایک ہو رہا گیا دو گاڑیاں بھی ہم یہاں موجود ہیں اور میرے خیال ہے دو یا تین گاڑیوں ہو رہے ہیں وہ بھی سب آ رہے ہیں مرحی صاحب کھاں لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی آج رواج کی عزاز میں تقریب ہو رہی ہے مینگو پارٹی بلے رواج نے کیا کیا جس کے عزاز رواج نے یہی رواج ڈالا ہے کہ آپ جیسے دوستوں کو پٹھا کی ہے اور یہ رواج کی عزاز ہے کہ رواج جو ہیں ایسا ہی رواج ڈالتا ہے جس سے دوستوں پٹھے ہو پیار محبت ہو تو آج ماشاءاللہ یہاں پہ سنجانی سے آگے ہمارے ساگباسی صاحب وہ قاضی عزر صاحب اور دیگر دوستوں نے ہمارے عزاز میں ایک مینگو پارٹی رکھی ہے جس میں یہ سارا خوبصورت گلدستہ جو ہے نا رواج کا وہاں جا رہے ہیں سارے ساتھی چاہلے جی آپ مینگو کھائیں گے اور دیسار بھائی بھی ساتھ ہیں میرے سارے جنرلس ساتھی جناب صاحب دوست میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی گاب شپ تو ہوگی یہ تو پس آپ سمجھیں ابتدائیہ ہمارا اور ہم جنرلس جا پہ کٹھے ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری گاب شپ ہوتی ہے میرے ساتھ رہے دکھتے ہیں آج اس کا انتظار وہ شاکار آ گیا بھائی ہمارا پیچھے رہا گیا تو آپ کو بتایا راستے کا نہیں پتا تھا تو سارے کٹھے ہو رہے ہیں اب ہماری پانچ گاڑیاں اور سب دوست جناب آمیں کٹھے ہو گئے ہیں ابھی ہم جناب آگے بڑھتے ہیں یہ پیچھے پیٹھا ہو جا گیا یہ جناب تو جانتے ہیں آپ اور جمل بھائی بھی ہماری بھائی کا جنرلس گھوپوں میں ہوتی رہتی ہے آپ نے یہ کلان کیا کہ سارے دوستی کٹھے ہوتے ہیں اس طرح کی تقریب رہتے ہیں سارے کٹھے میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آج جناب تجمتر بھائی بھی شبیر بھی نصار بھی سلمان بھی ادنا انبر بھی بیاد سارے جی سارے ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں بھیرے ساتھ رہے دیکھتے رہے بیا پیٹی ابھی ہم آپ کو باہر کے ویوز مزیدار سے دکھائیں جب اس کا ایکچول راستہ ہے میں ابھی اسی لئے شبیر بھائی کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں میں نے کہی رہا جو تھوڑی سی آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں کیونکہ آپ لوگ اکثر مجھے یہ ہی گلہ کرتے ہیں کہ بابا جی آپ جہاں گئے تو جگہ تو میں بتائی نہیں تو جی جی مرگلہ ایوینیو ہے شبیر بھائی مرگلہ ایوینیو ہے جی جی یہ کوئی نئی بنی آفادی میں تو فرس ٹائی بھی تر آ رہا ہوں یہ جی شبیر بھائی بتا رہے ہیں کہ پرائم نسٹر باکستان ابھی چاند دن پہلے اس کا افتتاہ کر گئے ہیں نئی سڑک پنی ہے تو چلیں ہم اس پہ آ جا رہے ہیں جو ہمارے وہاں پہ ساکھ میں دوست ہیں ان کے پاس پہنچتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت بھی ہو جائتی ہیں اور یہ مرگلہ ایوینز آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں بہت مزیدار قسم کی اور یہی جناب آج کی بہت عرصے بعد ہمارے کچھ پچیس بائیس پچیس شبیر بھائی فرینڈ نکٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ تو یہ جی آج ہم سارے نامبتے صبح نکلتے ہیں اپنے کاموں پہ رات ہو جاتی ہے پھر رات کو بھی لگے ہوتے ہیں ساپ لوگ تو ہمارے صافیوں کو اکثر لوگ جو ہم آپ کو ساری چیزیں دکھاتے ہیں ریپورٹنگ دکھاتے ہیں مختلف خبریں دیتے ہیں تو ایک ہماری بھی لائیب ہوتی ہے ہم کی آپ بھی کی طرح ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارا بھی دکھتا جاتا ہے اپنے کام سے تو آج بھی بلکہ ہمارے پچاس ساٹھ فرنڈ نے کٹھا ہونا تھا لیکن آپ ہماری ساروں کے مصروفیات دیکھ لیں کہ سب اپنے اپنے ڈیوٹیز ہیں کسی کو چھوٹی نہیں ملی ہے کسی نے لازمی ریپورٹ دینی ہے کبریج کرنی ہے اپنے کارے کو تو یہ سب دوست جو ہے نا جیے دیکھیں اب آج ہم جو تھوڑے سے کٹھے ہوئے ہیں تو ہم بلکل بچوں کی طرح آج خوب اللہ گولہ موج بستی چل کریں گے جی تو اس وقت جو ہماری فرنڈ گاڑی ہے جی وہ لوکیشن بائیز جا رہی ہے جو لوکیشن ہمیں دی گئی ہے تو اس لیے ہم کبھی دائیں گھوم رہے ہیں کبھی بائیں گھوم رہے ہیں بہرحال ہم آپ کو لے کے جائیں گے جی اس مبسورت سی جگہ پہ اور آپ کو خوب اپنے ساتھ ساتھ انٹرٹین کرائیں گے اپرانیاں لاریاں تے نبو اتنا بھاریاں اب ہماری گاڑیوں کو ایسی جگہ سے تناب بزارا جا رہا ہے آپ کیا کریں لیکن جب یار دوسری کٹھے ہوتے ہیں تو پھر مزا تو آتا ہے نا جی چل تو ہوتا ہے نا جی کیوں جی آجی پھر جمل بھائی آپ ذرا ایکسپیریس بیان کریں ماشاءاللہ ابھی تو جہاں پہ پہنچیں لوکیشن تو بہت خوبصورت حظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیں بلایا جن بھائی نے تو ماشاءاللہ انہیں بڑی پیاری لوکیشن دکھائی ہے تو ابھی تو بہت مزا آ رہا ہے تو انشاءاللہ جو ہم پوچھتے ہیں آپ سکھتے ہیں تو بہت خوبصورت سے پہتے ہیں اچھا شبیر تو بھسا ہو گئے ڈرائوئنگ میں نے تھوڑا سا ذرہ شبیر میں بابا جی انجوائے کر رہا ہوں اور مجھے ویسے بھی سہر تفریقہ انتہا گش ہو گیا اور نئی جگہ تلاش کرنے کا نئی جگہ جانے پا جانے کا مجھے اور خاص طور پر میرے دوستے بھائی تھے عبدالرمان صاحب ان کا میں ذکر ضرور کروں گا مجھے میرے لئے نئی جگہ ہیں اور ہمارے سب کے لئے نئی جگہ ہیں انشاءاللہ یہاں بھی لوگ ایک دفعہ آئیں گے چلے جی ہم نئی جگہ دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہے میں آپ کو اگلے ویوز دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس نئی جگہ کے ذرا مزا لے لیں یہ جی کوئی فارم آوسیز کا سلسلہ ہے سہیدہ کی باوہ جی یہ جی فارم آوسیز کا کوئی سلسلہ ہے بہت خوبصورت سا علاقہ ہے اور جو راستہ آپ نے دیکھ ہی لیا تو ہم وہاں سے آگے بڑے ہیں اور جناب بڑے عرصے بعد شہروں میں رہنے والے ایک لرہ دیاتی مول کی طرف آئے ہیں اور اس دیاتی مول کو میں بھی انجوائے کر رہا ہوں شبیر بھی تجمل بھی ہمارے سارے ساتھی بھی اور آپ بھی یقیناً اگر راستہ ایسا ہے جمپ لگ رہے ہیں اور ویڈیو جو ہے خل ہو رہی ہے اکثر دوست مجھے گلہ کرتے ہیں اصل پرابلم یہ ہوئا ہے کہ جو میرا گیمبلر تھا نا وہ کہیں میں نے چارج نہیں کیا تو وہ لگایا ہے تو جناب اس کے وہ بیٹری کو ہی نہیں ہے تو وہ کیمرے کو کبھی تاہل لے جاتا ہے کبھی باہل لے جاتا ہے سیدھا لے گلتا کیونکہ بیٹری نہیں ہے تو اس لیے میں پھر سیلفی سٹک نکالی برحال جب انسان انجوائے کرتا ہے راستے میں مشکلات تو آتی ہی ہیں تو تھوڑی تھوڑی یہ جو جرک ہے ویڈیو کی یہ آپ دوست برداشت کریں گے مجبوری ہے میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ جرک نہ ہو رکے لیکن راستہ بھی ایسا ہے کچھا بکا اور یہ کوئی گاؤں کا راستہ ہے یہ کوئی دھوک ہے دھوک مستقیم ہے شاید دال بنس کا نام وہ جام پر آئے ہیں یہ دیکھیں گاؤں میں اکثر مساجد بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں چھوٹے گار لیکن یہ میرے خیال میں یہ وہ گھر اور وہ آبادیاں ہیں جو اس سیکٹر کے ڈویلپ ہونے کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی اور یہاں بڑے بڑے ویلاز اور فارم آوسیز اور پوٹیاں ان کی جگہ لے لیں گی تو چلیں سیدہ علی باوہ کے بی ایف پی ٹی وی پہ یہ بلڈنگ یہ چھوٹے چھوٹے راستے یہ یادگار ہو گئے یہ ریکارڈ ہو گئے اور یہ کھیت یہ قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں جب یہاں بڑیاں بنے گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ قبروں کے مکین ان کے ساتھ کیا ہوگا تو جی جناب چینج ہو جائے گا سب کچھ تو چینج ہونے سے پہلے پہلے ہماری ویڈیو کچھ نصیب ہے ہماری ویڈیو میں آ گیا یہ اوپر ریل کی پتڑی ہے جی یہ گائے وغیرہ بھی آپ دیکھے ہیں مال ملشی لوگوں کے اور اب یہ بھی چھوٹے چھوٹے آٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں پرانے گھر بھی ہیں اور کچھ چوکس روڈ سے آگیا ڈویلپ ہو رہا ہے یہ اب ریل کی پتڑی کے نیچے سے گزریں گے جی اور یہ سپیشل جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ مربانی میرے شویر مغل کی ہے اس نے کہا بابا جی آپ کدر میرے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے اور ویڈیو آپ بناتے ہیں تو ویڈیو بنے گی تو مزہ بھی آئے گا ہم بھی دیکھیں گے اور ہمارے بھی بھی دیکھیں گے اس لیے میں نے کہا چل یار شویر نے اتنے پیار سے گھا ہے ورنہ میں بڑے سکون سے گھای میں پیچھے پیٹھا ہوا تھا اور تقریباً آدھا نیند میں تھا بارال آپ میں بھی چوکس ہو گیا جی آپ بھی چوکس ہیں دیکھیں کتنے کمال بزے کے راستے اور میرا تو دل نکار رہا کہ میں ان راستوں کو شاٹ کروں لیکن آپ اور ہو جائیں گے اس لیے تھوڑا تھوڑا کٹ ویڈیو بناؤں گا بارال آپ دیکھتے رہیں بی آس کرنا بھی آسی نا شروع شروع نے سمیسٹر دے جی نا ایک سمیسٹر دے گی سر بچے بڑے فٹ جانے ہیں اور بچی نے میری بی آس کیتا ماشاءاللہ بی آس آخر کار ہم پہنچ گے جی اور جو جگہ ہے جی یہاں پر ابھی آپ پتہ نہیں کدھر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح فرس ٹیم آیا ہوں اور آج ماہ محرم کے دن ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم دوست جب کٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا خوشی کا سماہ ہوتا ہے بڑی مشکل سے ہم جنرلیس دوست کے یہ کٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان سب کی چل مستیاں بھی دیکھیں گے انجائے بھی دیکھیں گے اور یہ سارے دوست کیسے انجائے کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھئی آر نہ کریں بچ چھوٹا ہے جو شاٹ لے رہے ہیں نراض نہ ہو جا پھر سارے دوست کٹھے جناب چس بڑی آ رہی ہے کہ پتہ کوئی نہیں سجے جانے کھپے جانے بھائی مڑی جا رہے ہیں اور سیم جناب سیم پہ لیے کیمرہ لانگ کرنا پڑتا ہے بابا جی دک گریڈ سبسکرائب سارے ایفی ڈی وی سب جناب چاند مائی یاز بھائی چلے نا آپ بڑا سلو چلتے ہیں آج آئے ذرا آج آئے ذرا یاز بھی آگیا جی سلمان بھائی کہہ رہے ہیں بابا جی سارے انو اگے لاؤ چلو جی چلو اگے لگو سارے اس کو کیفر بھی لینا زیادہ مزہ یہ آ رہا ہے کہ میں اپنی ویڈیو کی بجائے آپ کو یہ راستہ دکھاؤں بڑے مزے کا راستہ یہ دیکھیں آپ آئے 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 اور یہ جو دیاتی مول ہوتا ہے یہ بڑا مزہ کرتا ہے دیاتی مول کے ساتھ جناب یہ گائے بھی آگے سے اور آ رہی ہے اور اس کا مول خطرناک لاغ رہے جی اس سے ذرا بچ کیا ہم نکل جاتے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے اٹھا کر ہی نہ مار دیں اور یہ جو دیکھ رہے جی آپ راستہ کتنا مزہدار ہے یہ ماری پوری ٹیم جناب ساب آگے آگے اور گرمی سے اکتائے ہوئے لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جلد ہم کیا کہتے ہیں اس تک پہنچائیں پانی والی جگہ تک یہ جی مہراد نان بری چیف کارڈینیٹر ہے پر پتہ اس کو بھی نہیں جانا کہا ہے کوئی گھال نہیں فرینڈز آج کا جو یہ ویلاغ ہے یہ ہم سب نے انجائے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں بہت ساری گاب شاپ ہوگی اور جس کو کیا کہتے ہوتے ہیں پریینٹل گائیڈ پی جی بچے مات دیکھیں تو کوئی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہوگی بچے بھی دیکھیں جی مارے ساتھ مارے ایک بڑے پیارے سے بھائی ہیں جو بلکل کوئی روڑی بات نہیں کرنے دیتے اور آپ سب جانتے ہیں ان کا نام ہے سلمان خان تو کوئی بلگر بات نہیں ہوگی اسی مزاق ہوگا سلمان خائی یہ جناب دیکھیں بھائی بات نہیں ہے میرے پیار کو دیکھو بابیر ہی آنے تو خکڑا کیوں ہے پیارے پیارے بابا یہ جی مزا آج انسا بینجائے کارلی اللہ علیکم راہ جی راہ جی ٹھیک ہو اونے جی بچڑے ملے نا جس طرح کہنے سال بعد ملے نا وہ صافی ہے نا جی زیارہ کام پر لگے ہوتے ہیں یہ اگلا مولا آپ زبردستہ دیکھیں اور پھر آپ کو راستہ تقریبا تقریبا راستے کا تو مزا آگیا ہے تھوڑا سا میرا تل کار رہا ہے میں دوستوں کے ساتھ اپنی ویڈیو بنا لوں رہنا جاؤں جی بلکل ہمیں تو تقریبا تین ساڑھ تین بجے کے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی پانچ ساڑھ پانچ ہو گئے ہیں یہ بتائیے میں راستہ کتا رہا ہے گیا راستہ جی چلتے جا رہے ہیں اور جو مزا آ رہا ہے نا جی وہ ہم انجائے کار رہے ہیں تو جو مطلب ہے لیٹ کرنے کا دنان بری پہ غصہ تھا وہ میرا خیال ہے اس پہ چلتے چلتے اس خون آتے آتے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بتائیں یہ راستہ کوئی دشوار نہیں ہے دیکھا آپ نے کئی بڑے پتھر ہے کئی چھوٹے پتھر ہیں جبکہ ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں ہمیں یہاں پہ چلنے میں مشکل ہو رہی ہے یہ جو زیادہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں ٹریل فائیو پہ جا رہے ہیں ٹریل سیکس پہ جا رہے ہیں تو عام جناب ایسے ایک راستے پہ جا رہے ہیں جو بلکل تقریبا ٹریل فائیو ٹریل سیکس والا ہے ٹریل تھری ہی سمجھو اور مزہ آ رہا ہے جی اور آپ سیم دیکھیں راستہ یہ ہے یہ جو دوست مارے ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں ابھی تو عام اترائی اتر رہے ہیں مزے مزے سے جا رہے ہیں پرانیاں گڑیاں چڑھنا پہ آ گیا ساریاں پرانیاں گڑیاں چڑھنا ہے اور چڑھائی سویاں چاڑھ لینے ہیں بلکہ آپ کی صرف مہنگو پارٹی نہیں بلکہ آپ کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے پیدل چلنا اور ساس طور پر ایسے علاقے میں جہاں پہ ساتھ درخت لگے ہیں موسم بہت اچھا ہے اکسیجن بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب عام کھائیں گے تو اس کو پھر حضم کرنے کے لئے بھی کچھ آپ کو کرنا پڑے گا سام میرا بچا جی میرا بتیجہ ادنان بری کا چھوٹا بھائی ہے ادھر آو نا ذرا سا بیٹا 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 ہے یار میں اب آپ لوگوں کو پتہ چال گیا اب ہم بتائیں ادنان بری کا بیٹا ہے تو پھر تو سارے کہیں گے ادنان بری بڑا ہو گیا اس لئے ہم صاحب کو کہتے ہیں چھوٹا بھائی ہے یہ میرا بتیجہ ہے اور انجوائے کر رہے ہیں سب لوگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بلاگ آپ کو بہت مزہ دینے رہا ہے بہت انجوائے اور آپ یقینا انجوائے کر رہے ہوگے اچھا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے یار بھائی بھی میری طرح تھوڑے ہلتی ہیں تو سلو چلتے ہیں لیکن کمال کی بات ہے میں ان کو کیمرے میں لانا چاہ رہا ہوں لیکن وہ سپیڈو سپیڈ آگے جا رہے ہیں بڑی مشکل سے سلمان بھائی تک پہنچو یہ یاد رکھا ہے جناب تو پھر ملاقات ہو سکی ہے یاد ماشاء اللہ بڑا فرق ہے بہت زبردستی بہت مزہ آ رہا ہے نصار بھائی تمام دوست گٹھے ہوئے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ جگہ ایسی ہے کہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ ٹرائل فائیف یا اس جگہ پہ نہیں ہے یہ جو ایک واکنگ والا ایریہ تھا یہ بلکل سیم ٹرائل فائیف نصار بھائی آپ میرے ساتھ تھوڑا سا ہوں گے میں تھوڑا سا چلنے میں نلیک ہوں تو میں ایسا بندہ ڈونڈ رہا تھا جو میرے ساتھ آستا آستا چلے باقی بشاک آگے میں نے ٹارگٹ کیا تھا نصار بھائی کو اور ماشاء اللہ نظار بھائی سب سے آگے آگے تو یہ صحت کی نشانی ہوتی ہے اور پیدل بھی چلنا چاہیے نصار بھائی آج کا کیا انجوائے کر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ پہلے تو میں عساق عباسی صاحب یہ راستہ مشکل ہے جی یہ دیکھیں تھوڑا سا اس سے گزریں پھر آپ کی گاب شب کراتے ہیں عساق عباسی صاحب اور حضر قاضی صاحب کا ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنے خوبصورت پر فضاء مقام میں ہمیں مینگو پارٹی کے حوالے سے دعوت دی اور اس پروگرام میں ہمیں شامل ہونے کا موقع ملا تو یہاں جو آکے ہم نے انوائرمنٹ دیکھی ہے اتنی خوبصورت سر سبز ایریا اور خوبصورت ایریا مطلب کہ تو بڑا دل خوش ہوا ہے اس کا شبیر مغل کا دسے کلو وزن آج کام کرنا ہے یہ چلتا دیکھیں پلوان بیٹنگ ٹریٹ کرنی ہے بیٹنگ نہیں کر لوں گا وہ فقط پھائیں وہ ہائیکنگ بھی اوبر کرنی پڑے گی یہ بھی جی آپ کو ہم ذرا کیمرہ آگے لے کے جاتے یہ دیکھیں جی پہنچ گیا ہے سار بھئی کو اتنی چڑھائی میں مجھے آپ نے دعا دیا جی اتنی چڑھائی میں کدھر چڑھتا یہ جناب پہنچ گیا ہے جو ہمارے یہاں پر عساق بھائی ہیں جی مزبان ہم پہنچ گیا ہے جی حضر سینکازی صاحب جب آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں میرا اور نصار بھائی کا سپیشل شکریہ بھی آپ تک پہنچے گا اور جناب یہ ہمارے مزبان جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا جی میں نے بھی تو اپنے فرینڈ سے ملنے ہیں نا جی اور پھر ویڈیو بڑے باوے دیا ہے کڑھے گال ہوئی جی بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں دعوت دیا ہے اللہ آپ کو عزت دے یہ بھائی ہمارے جناب اور یہ زبرداز قسم کا مولے میرے نال حسن اڑا ہے مزبان بھائی ہیں جو پہلے سے موجود ہیں اور یہ جی مول میں آپ کو فرنٹ کیمرہ پہ ہی دکھاتا ہوں جس طرح میں اپنے آپ کی ویڈیو بناتا رہوں گا تو آپ لوگ بھی بھوڑ ہو جائے گا جناب یہ خوبصورت سی پلیس اور دوست اب ماشاءاللہ پچیس تیس بندے ہو گئے ہیں وہ سارے دوست سامنے کٹھے ہیں اور یہ جناب ویڈیوز بان رہی ہیں فوٹوز بان رہی ہیں سارے کے سارے دیڑے کے مارے انجائے کر رہے ہیں جی یہ مینگوز کے لئے بھی جناب پورا رینجمنٹ ہوا ہوئے ہیں تو جناب ہمارے جو مززین صافت ہیں وہ ذرا سیٹ پہ ہو گئے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سا ان کے پاس بھی آئیں چھاؤں میں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد دوپ ڈال جائے گی جناب تو پھر اور زیادہ مزہ آئے گا پیارے سے میرے بھائی نام میں اکثر بھول جاتا ہوں یہ جو سینہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ سامنے سارا اسلام آباد ہے جی اور یہ میں جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں جو اب متروک ہو جائیں گی یہ دیوار بھی کسی دن گر جائے گی یہ پرانے دور کے بنے ہوئے اب یہ بتا نہیں سیکڑوں سال پرانے ہیں کیا ہے یہاں ایک کمرہ کوئی چھوٹا سا گار تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے اور یہ باؤنڈری وال آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے بڑی ساری ظاہر ہے یہ انہوں نے ایریا لیا ہے فارم آوس بنائیں گے اس کو ڈویلپ کریں گے اور ڈویلپ ہو کے یہ کیسا ہو جائے گا سب کچھ چینج ہو جائے گا یہ وہ پیچھے باؤنڈری وال یہ سارا ایریا یہ جو عساق صاحب اور ہمارے میں زبان دیگر ہیں ماظرت میں نام بھول جاتا ہوں تو یہ ان لوگوں نے یہاں پا یہ سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پیاس بھی لگی ہے پانی پی لیں پھر آگے چلتے ہیں ہمارے دوستے باپ جی اور ہم بار بار آپ یہی چہرے اور شکلیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بشاک ادنان بری آپ کو اچھا نہ لگے لیکن ویڈیو میں ضرور آئے گا دیکھنا ہے اور عزر حسین قاضی صاحب جو ہمارے یہاں میں زبان ہے جی اسلام علیکم بھائی آپ نے ہمیں دعوت دی سب سے پہلے تو اس کا شکریہ تو دوستوں کو اکٹھا آپ نے کیا ہے تو کیا سوچا آپ نے کیا ذہن میں بات آئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا جی کہ ہمارے صافی جتنے بھی دوست ہوتے ہیں نا جی ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں بہت سارے ان کے کام ہوتے ہیں ایڈیٹیشن ہو رہی ہے ارتالیں ہو رہی ہیں مہنگائی بھی ہے کبھیہ در جا رہے ہیں کبھیہ در جا رہے ہیں کچھ تھوڑا ٹائم ریلیکس بھی ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر پروگرام برایا تھا آج کا کہ یہاں پہ آج ایک الکیسی منگو پارٹی بھی کریں گے سارے دوستوں کو یہاں پہ اپنی انوائرمنٹ بھی دیکھا ہے بہت اچھا یہاں پہ موسم بھی بڑا اچھا ہے اور یہ دائیں بھائیں آپ جانے جی آجالی دیکھ رہے ہیں سبزہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ایک خموش سی وادی ہے یہاں پہ ہم سارے دوستوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے گپ شاپ ہوگی اور جو ذہنی تھکاور مزہ ہے بہت شکریہ جی قاضی صاحب اور قاضی بھائی کی مبتیں عام صافیوں کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جناب بڑی مشکل سے ہی کوئی ٹائم ملتا ہے ہر ٹائم ہم صافت کے رگڑے میں ہی رہتے ہیں دن رات آپ لوگوں کو عید پہ چھوٹی ہوتی ہے جمعہ ہفتہ کوئی توار چھوٹی ہوتی ہے تو ہمارا انہی دنوں میں ہماری ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے ہماری چھوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہم اس کو خنیمت سنتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ماہ مرم ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کہہ سکتا میرے لیے عید ہے لیکن ایک تھوڑا سا اس سٹریس مال میں ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم اس جگہ پر آئیے ہمارے سامنے جناب آپ دیکھ لیں یہ مرگلہ کے پہاڑ ہیں اور یہ بڑا خوبصورت سا انوائرمنٹ ہے چلیے ساتھ ساتھ اس کو بھی ذرا انجائے کرتے ہیں اس میں دودھ اور پانی مکس ہے اس کو کہتے ہیں لسی کچھی لسی یہ عام کے ساتھ اپنے کانیے پر ہم کیا کریں پیاس لگی ہوئی ہے اس لیے میں پینی پڑ رہی ہے